دھاکڑ خبر میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان ویشوی کلچر جی ہاں ویشوی کلچر کا وہ تازہ بولٹن لے کر ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہو گئے ہیں جس میں ہم بات کرتے ہیں دیش ہی نہیں دنیا داری کی خبروں کی اور فوکس کرتے ہیں غازہ سے جڑی ہوئی کچھ خاص خبروں پر اور اس میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں کرشن کان جی یعنی کے 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 جی جو بھارتی ہے وائیس سینے کے ریٹائر آفیسر تو ہیں ہی اور جیو پلیٹکس پر اپنی پینی نظر بھی رکھتے ہیں آپ ان کے چینل پر بھی جا کر بہت ساری خبروں کو دیکھ اور سن سکتے ہیں جہاں پر وہ وستار سے تمام چیزوں کو جان کر ہی دیتے ہیں یہاں بلیٹین ہوتا ہے تو اتنا تفسرہ نہیں کیا جاتا تھوڑا وقت کا بھی تقاضی رہتا ہے کیا کریں بھوپو میڈیا نے ایک عادت بنا دی ہے آٹھ میٹ میں سو خبریں دیکھنے کی پھر چاہے خبروں کا بلتکار ہی کیوں نہ ہو جاتا ہو بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے شکریہ ساری خبروں کا کچھ بھی خلاصہ نہیں کچھ بھی سپسٹی کرن نہیں اور ویسے خبر بلکل دوا دیے جاتے ہیں جو آج کے سمسطہوں کے خلاف ہے آج کے سرکار کے خلاف ہے جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب دلی کے رام لیلا میدان میں پورا بیپکش چھوٹ رہا ہے تو نریندر مودی میرٹ پہنچ گئے ہیں اور سارے دن میڈیا کو دیکھیں گے آپ کیونکہ بلیٹین تو ہمارا شام کو آپ کے سامنے پہنچے گا تو اندازہ کیجئے گا کہ کس کو زیادہ ٹائم دیا گیا ہے اور کیوں دیا گیا ہے خیر خبروں کی شبات کرتے ہیں زیمانٹو بڑا سمسکاری بن رہا ہے سر وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یا جو ہم شاکہ ہاری لوگ ہیں ان تک کھانا پہنچانے کے لیے شاکہ ہاری لوگوں کا ہی استعمال کریں گے کیا پورا ماملہ ہے جہاں پہلا لائن تو یہی ہے میرا اور سنچھپ میں کمنٹ کا ہے تو بھارتی سماز کو توڑنے کا ایک اور نیا شگوفہ ایک اور نیا آدھار طریقہ جس میں جاتی ویوستہ کو تو بل مل ہی رہا ہے جو ابھی حال فلحال میں ہے وہ ویسٹین نون ویسٹین میں توڑنے کی بات ہے جہاں تک زومیٹو کی بات ہے اس کا پورا ہے قریب 74 لاک ڈالر سے اوپر کا اس کا پہنچ چکا ہے بتائیے ایک ایپ بنا کے اس طرح سے لوٹنے کا اور 70 لاک سے ایک کروڑ تک اس کے ایمپلوئین ہیں جس میں پسپن پرتیشت لوگ ایس سی اور ایس ٹی کے لوگ ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دوسرا یہ کیول شد شاکہاری کھانا بھیجنے کی بات نہیں کرے ان کے سی او نے کوئی گویل ہیں اور انہوں نے ٹویٹ کر کے بتایا ہے کہ پیور ویسٹین فلیٹ ہوگا یعنی پیور ویسٹین کھانا پہنچانے والے لوگ نون ویج کھانا نہیں بھیجیں گے وہ ویسے لوگ ہوں گے جو باقی سب سے الگ ہوں گے اور یہ پرسٹ نظر آ رہا ہے کہ جو اونچی جاتی کے لوگ ہیں جو شاکہاری ہیں ان کو اس طرح کھانا مل سکے جنور ایک سٹا پیسے لیں گے کیونکہ پہلے بھی زومیٹو کے ورکرس نے یہ کہا ہے تتھا کہتے روپ سے جو گیگ ورکرس وغیرہ کہتے ہیں لیکن بسکلی انفارمل سیکٹر انہوں نے بھی کہا ہے کہ ایسے لوگ کے سرنیم سے ہی پتہ سجھ جاتا ہے کون پہنچانے والا ہے کہ تم بھئیہ کھانا باہر چھوڑ دو کر دو اور اس میں تتھا کہتے روپ سے جو ہندو سماج کو ایک بنانے کی بات ہو رہی ہے اس کے بھی اندر میں کس طرح سے یہ سماج کو توڑا جا رہا ہے برماشی کیا جا رہا ہے اور سوپر پروفٹ کمانے کا ان کے پاس سے ایک نیا طریقہ ہے اور یہ بلکل ہی بکواس چیز ہے جی کیا آپ کو لگتا ہے صرف سوپر پروفٹ کلیے کیا گیا ہے یا جس وقت بھارت میں چناؤ ہو رہا ہے اور ہر اور سے سماج کو بات کر بوٹوں کے درو کرن کی ساجی سرچی جا رہی ہے یہ اس کا حصہ ہے دونوں کا حصہ ہے جہاں تک سماج کو ماتنے کا حصہ ہے یہاں کے کچھ پنجی پتیوں نے پوری کی پوری طرح سے ہمارے سماج ہمارے دیش ہمارے سرکاری سنستانوں کو پوری طرح کبجہ میں لے لیا ہے اور اسی کا ایک حصہ اور ابھی چناؤ آ رہا ہے اور چناؤ ان کے جتنے کے بعد ان کا جو سوپر پروفٹ ہے اس کے بھی در میں اضافہ ہوگا جی صحیح بات ہے ابھی دھندہ دو بعد میں پھر چندہ لیں گے اگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں جو آ رہے ہیں ملیشیا سے یہاں پر اللہ کے موزوں کو لے کر کیا پوال چھیڑا ہوا ہے کیا پوری جنکار یہاں آپ کے پاس ہم لوگوں نے کچھ دنوں سے جو باتیں کی ہیں جو پاکستان میں گھٹنا ہے گھٹ رہی ہیں ابھی آپ نے یہ ضراب والا مسئلہ لائے دربھاگیا وش وہ ایک کوئی دوشت ہے جس کا نام جو مات چلاتا وہاں پر اس کا نام بھی کے کے ہے کے کے مات میری نام کا وہ درپیو کر رہا ہے مکنمہ کر دیجئے کوپی رائٹ کا اس کے اوپر وہ بہت بڑا چیز ہے اور مجھے لوگ جانتا بھی نہیں وہ ملیشیا کا سائد سیکنڈ بڑا لارجسٹ مطلب وہاں کا گیپاری ہے اور اس نے جو موجہ جراب جو بیچ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس نے اللہ کا نام لکھتی ہے اور جو میں کہا رہا تھا جو پاکستان میں گھٹ رہا ہے یہ جراب جو لاکھوں کی سنکھیا میں آ رہا ہے آئیں گے ابھی اٹھارہ جار سادک جوڑے اس کے آ چکے وہ چینس آیا آپ دیکھیں گے کہ وہاں کہیں نہ کہیں سے جو امریکی ویرودھی جہاں مہیم چل رہا ہے وہاں پہ جو تو امریکہ کے ویرودھی ہیں ان کے خلاف کچھ نہ کچھ ہو رہا پاکستان میں ابھی ملیشیا میں کر کے اس کو لا دیا ہے ایک چھوٹا سا موکٹیل یا کاؤکٹیل جو ہوتا ہے جو بوم ٹائپ کا چیز ہے اس کو اٹھاک انہوں نے فیکا کوئی گھائل نہیں ہوا تھا ہلکا توڑ فڑ ہوا ہے اور وہاں کی پولیس حرکت میں آگئے ہیں لوگ کو پکڑ کے لے گئے حالانکہ بیل پر ہیں ابھی ان کو سمائی ہوگی لیکن یہ پورے وشو بھر میں اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں جہاں وہ کیول اب سندے ہی نہیں سنیوگ ہی نہیں یہاں نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے امریکی یوکے کی وہاں پہ ہیں اسرائیلی کی جو ہے گپتچر بیواغ جو ہے کس طرح سے یہ لوگوں کو بڑھکا رہے ہیں وہاں سرکار کو بڑھکا رہے ہیں ملیشیا ایک دوسرا ادارہ رہا ہے پاکستان کا کیا بتا رہے ہیں ہم سمجھ نہیں پائے ہوں پاکستان میں آپ نے جو چرچہ کی تھی ہم نے بھی بات کی تھی چینی انجینئر کو مارا وہاں پہ جو آکرمن ہو رہا ہے چین کا جو کوریڈور ہے پاکستان سو کے جارہ اس کے خلاف جو چیز کی جارہی ہے اور وہاں بھی چناؤں میں جو گھپلے ہوئے ہیں تو وہ امریکہ کا ہاتھ نظر آ رہا ہے حالانکہ امریکہ سنبھاؤنا ہے جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنے بھلے نہیں ہیں جو دکھتے ہیں وہ یہ ہیں نہیں اور جو ہیں وہ یہ نظر نہیں آنا چاہتے ہیں جرمنی اور فرانس امریکہ کے بات اب یو این سے بھی کیجیوال کی گرفتاری کو لے کر ویپاکشی پارٹیوں پر ہو رہی کاروائی کو لے کر آباز اٹھی ہے جی ہاں یو این کے جو سیکرٹری جنرل گوٹ رس ان کے سپوکس پرسن نے کہا ہے کہ چناؤں میں ہم لوگ چاہیں گے کیول بھارت نہیں آنے دیشوں میں بھی کہ فری این فیر ہوں یہ لوگ کتنا بھی شور مچائیں جو کہا ہے وہ صحیح ہے لیکن کتنا بھی شور مچائیں پاکستان میں لوگوں نے کچھ نہیں کیا اس کے پہلے افغانستان میں تالیبان کے آنے کے پہلے وہاں پہ جس طرح سے امریکہ نے چناؤں کیا تھا کچھ نہیں کیا دوہزار چودہ میں یوکرین میں وہ کچھ نہیں کیا یہ بول دیتے ہیں حالانکہ بولا ہے وہ صحیح ہے اور بھارت میں ایک ہزریوال کے ہی نہیں انہوں نے کانگریس کے جو بینک بیلنس کو فریز کیا گیا اس پر بھی سوال اٹھایا ہے کہ یہ فری این فیر نہیں ہے حالانکہ یہاں کے ویدیش منترالیو کا رکھنی ہماری اندرونی معاملہ ہے اور بھارت جیسے پریجر تانترک دیش میں اس طرح کی سوال اٹھانا صحیح نہیں ہے یعنی سوال مت اٹھاؤ جی کیا یہ سرکار ایک زمانہ تھا اگر بھی دیشوں میں آباز اٹھتی تھی تو لگتا تھا کہ ہماری ایمیج کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے یا یہ سرکار آج ان سب چیزوں سے بے پرما ہو چکی ہے کیونکہ اسے کسی بھی طریقے سے صرف ستہ آتیا نہیں اور جب ستہ آتیا لے گی تو ان کو کچھ نہ کچھ بیچ دے گی وہ بھی خوش ہو جائیں گے ستہ ہی نہیں ان کا جو سوشل میڈیا ہے یعنی جن آدھار جو ہے جو ان کے پاس پہ جتنے بھی ہیں 35% ہو کم ہو یا تھوڑا زیادہ ہو ان کو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا وہ ان چیزوں سے بلکل وہ ہے جو کہتے ہیں اس کے ہوں میں ہوں ملاتے ہیں ہاں میں ہاں ملاتے ہیں نہ میں نہ ملاتے یہاں تک دیکھ لیجئے کہ کیول ان کا کنٹرول ہوں مانترالے سے ہوں یا پی ایم او پرائی مینسٹر آفیس سے ہوں اسی کو ہو بہو کومہ وہ نہیں کرتے ہیں کپی این پیسٹ کر دیتے ہیں ہمارے بڑے بڑے کھلاڑی چاہے وہ کرکٹ والے ہوں بلکل بلکل ہاں تو وہ ایک مزاق بن چکا اس لئے سرکار اس سے اب اس کا کوئی مطلب نہیں ہاں ایک ویروت کا آواز اٹھا دینا ہے کر دیتی لیکن کہ اس کا کوئی اثر ان پر نہیں پڑ رہا ہے جی انڈونیشیا میں بڑا دھماکہ ہوا ہے بتا رہے ہیں ہتیاروں کا کوئی زخیرہ تھا اس میں آگ لگ گئی یہ حادثہ ہے یا کوئی شاجی سے آپ تو لگا ہے جب رضاست آگ لگا ہے اور حالانکہ کوئی مرنے کے بھی تک بات چیت مجھے نہیں پتا چلا ہے گھائل کئی لوگ ہیں یا سنیوں بھی ہو سکتا ہے حادثہ بھی مطلب حادثہ کے پیچھے کچھ ہو سکتا ہے کچھ چال بھی ہو ابھی اس کا آہ نہیں ہے ان کا کوز کبر جا رہی ہے کچھ آگیا ہے جس پر دھیان دینا ہوگا اور پورے وشوہر میں جس طرح سے جیونسٹ ایمپیرلسٹ پاور جس طرح سے اپنے انٹیک ہیمے میں کاروائی کر رہی ہے اس کے نظر میں بھی دیکھیں سمبھا ہے اس کا یا ایک چین کا کڑی ہو جی جہاز کو لے کر اور آسٹریلیا سے خبر آئی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ٹکرا آ گیا یا کچھ گھٹنا ہوئی ہے لوگ گھائل ہوئے ہیں کیا پوری جانکاری ہے سر یہ سب سے پہلے تو یہ پیسنجر کا وہ تھا مطلب پیسنجر لائنر جس کو آتے ہیں وہ تھا اور جرمنی ساہر آ تھا یعنی گھومنے فرنے والے لوگ ہوں گے ایک سو ساٹھ لوگ تھے اور یہاں وہاں کے کنارے میں جانے سے پہلے بطلب سکرے کنارے میں جہاں سے جا رہا تھا برثنگ کے پہلے اس میں ٹکرا آ گیا اور اس میں گھائل ہے گھائل تھوڑا زیادہ تھے لیکن ہسپٹلائزڈ گھائل لوگ ہیں اس پر تو کیپٹن پر شاید کروائی ہوگی یہ لوکل کیپٹن بھی ہوگا دربھاگی ہے حالانکہ امریکہ کے بعد سے دوسری گھٹنا امریکہ والا تو خیر کنٹرول سے باہر کا چیز تھا اور یہاں پہ ہوا ہے اس طرح کی گھٹنایں ہوتی رہتی ہیں چونکہ ابھی حال فیلحال میں اور بھی گھٹنایں ہو گئی ہیں اور یہ پیسنجر شپ تھا تھوڑا زیادہ دھیام رکھنا چاہیے تھا جی ہونگ کونگ کے لوگوں پر پرتیبند لگانے جا رہا ہے امریکہ سوال یہ کیوں ہونگ کونگ کے لوگوں کے نہیں ہونگ کونگ کے جو سانی ادھیکاری ہیں پرشاسن کا ادھیکاری ہیں خاص کر جو جو مجسٹریٹ ادھیکاری ہیں جنہوں نے وہ آٹکل 23 ہے نا شاہ جنہوں نے بھی لگایا ہے جی ہاں اس پر لگایا ہے جس کے ادھین آتا ہے کہ وہاں کے لوگ کچھ بھی ہنگاوہ کریں گے تو ان کے اوپر دیش درو اور ویدیشی طاقتوں سمرت لینے کی بات کریں گے اس لئے امریکہ ناراج ہے اور دکھلانے کے لیے آج جو لگا تھا تو اس کو پھر سے کرنے کے لیے وہ شور مچا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پاسپورٹ ویزا مطلب پاسپورٹ ہے ویزا نہیں دیں گے یا رسٹکٹ کریں گے اور کن کی لوگ کریں گے ابھی تک پورا خلاصہ نہیں کیا ہے لیکن اس سے کوئی خاص اثر نہ ہونگ کونگ پر پڑے گا نہ چین پر پڑے گا یا ایک پروپیگنڈا کا حصہ ہے جو فرانس یوکرین کے لیے سورما بھوپالی بننے کی باتیں کر رہا تھا کہہ رہا تھا فرانس کی فوج بھیج دیں گے یو بروپ کی فوج بھیج دیں گے وہ اب اپنے یہاں پیریس اولمپک کے لیے دوسرے دیشوں سے کہہ رہا ہے کہ بھئی اپنی سینہ بھیج دو جہاں تک فرانس کی بات ہے وہاں تنکی حملے ہوتے رہے ہیں فرانس کی اپنی جو دومیسٹک ان کا پولیسی ہے انٹرنیشنل پولیسی ہے سب کے تحت دو ہزار پندرہ میں ہوا تھا بیس ویس میں ہوتے رہتے ہیں ایک بات تو یہ ہے دوسرے یہ ہے کہ پورے یوروپ میں جب بھی وہاں کوئی بڑے بڑے اس طرح کے کھیل پردرشن آئیوجیت ہوتے ہیں ایک دوسرے کو مدد کرتے ہیں کوئی نیا چیز نہیں ہے ہاں تھوڑے limited اس طرح پہ ہوتے ہیں جیسے فرانس نے خود وہاں پہ کتر بھی بھیجاتا وہاں پہ جو بھی ہوا تھا اس کو لے کر اور ابھی ان کی جو ہو رہا ہے پارالیپٹک سمر اولمپک جو ہو رہا ہے انہوں نے بڑے اس طرح پہ سورکچھا کی مانگ کی ہے بلکہ جب کچھ تو آنے والے تھے چارپات جب ماسکو میں جو آتنکی حملہ ہو اس کے پہلے چارپات چھے سن کی بات چی ہوئی جب ماسکو میں آتنکی حملہ ہو تینہیں لگا کہ یہاں بھی counter attack ہو سکتا ہے اپنے ہیان ہر طرح کی security بڑھایا ہے اور اب دوسرے پورے دیشوں سے اب ان کی نشیط روپ سے ہیں ان کے باقی سب چیز جو related ہے وہ چیز بھی یہاں پہ مدد کرے گی اور فرانس کے ایوزن کو ایک سرکھت روپ سے اس کو تائے کرنے میں سفلتہ پوروک کرنے میں اس کو مدد کریں گی چرچائیں چل رہی ہیں کہ اٹلی کی دیوار گرنے جا رہی یہ 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 دیوار جو ہے یہ پیزا والا نہیں ہے جو ٹیلٹی وہاں پہ ہوتا ہے جھوکا ہوا اٹلی کی پورانے اٹھی ہوا بہت سارے وہاں جو جھوکا ہوا ہے یہ بڑے بڑے بنایا جاتے تھے جہاں سے یہ لوگ وہاں کے دیکھا کرتے تھے دشمن کے جہاج دشمن کے جھوکے 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 یہ تو سبھاوک ہے ایک گروتو کرشن شکتی لگتا اسے گرے گا لیکن اس کو گرنے نہیں دیں گے کیونکہ ان میں اس کے کافی آمدھنی ہوتی لوگ باہر سے گھومنے آتے ہیں ایک سو اٹھالیس فیٹ کا ہے یہ اوچ ہے اور اس پہ یہ لوگ دوسری 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 خبر یہ ہے کہ غازہ ریڈ کرسینٹ نے بتایا ہے کہ 26 لوگ ابھی تک اس کے مارے جا چکے ہیں جی ہاں ریڈ کرسینٹ کے مارے گئے جہاں تک یو این پی سکیپنگ کے لوگ پر بھی حملہ ہوا ہے بلکل بورڈر پہ اور اس میں اسرائیل نے صاف جس کو بیرہمی سے اسرائیل اس کو نکار دے رہا ہے کچھ بھی کر لے اسرائیل کے بارے میں یہاں تک کیونکہ ایکس منسٹر نے یہاں تک بھی کہا ہے جو وہاں کے گائیڈین سار ہے جن کی چرچہ ہم لوگ کرتے رہے ہیں کہ اسرائیل کا جو بھی آدھار تھا جس لئے ہمارے جو ید بندی وہاں فسے ہو اس کے بات ہو یا انتراشتری اس طرح ہو سب کے بہت زود بھی اندر سے آواز ہے بہار سے آرہی ہے خود نیتان یاہو کا جو لوگ پریتا ہے گانس کے سوی کم ہو گیا گانس کو 45% ہے جبکہ ان کا 38% نیچے جا چک میں جاندو اس کے بتا رہا ہوں کہ یہ استثیتی ہے اس کے بہت زود ہی یو اے نو لگا پڑا یو اپنے ادھیکاریوں کو پترکاروں کو سب کو کیوں نہیں کہتا ہے کہ اس رائیل ایک سٹیٹ ہے اور اس کے ساتھ ہم کوئی سمبند نہ رکھے بھلی جو دیش رکھنا چاہتے رکھتے نہیں پا رہے اور عام جنتہ بھی اس مطلب کئی طرح کے چریت رہے کئی طرح کے نیریٹیو جو بنا رکھے ہیں اس میں بری طرح فسے ہوئے اس کو کم سے کم جنتہ سمجھ اور یو اے نو ابھی کم سے کم اسرائیل کے ماملے میں بڑا کلیر ہے امریکہ جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ ہو جانا چاہیے اب ترکی کی سیمہ کے پاس کوئی کار میں دھما کا ہوا ہے کیا پوری جان کر یہ سر آج چھے سر ادھیک لوگ مارے گئے حالانکہ ابھی تک نہیں پتا ہے کس نے کیا ہے کیا کیا ہے اور یہ لوگ لگتا ہے کہ سیریا کے بارڈر پر ہوا ہے اور اس میں سے جو لوگ آ رہے ہیں سمبھوتا وہ ریسسٹنس فورسز کے ہو یا جو بھی ہو سکتا ہے دوسرے گروپ کے بھی ہو کہنا مشکل ہے ابھی تک خوز میں کچھ خاص ملا نہیں ہے لیکن اس طرح کی چیز ہو رہے ہیں ہوا اور کیا ہے اس کا پورا مقصد یہ بڑا مہتو پون ہے کل مطلب 30 مارچ اور یہ 1976 میں ہوا تھا وہاں پہ جب ال اکسا وہاں کا جو لڑائی ہوا تھا جس میں پلیسٹینیان فورسز نے کافی طاگت سے کافی اس سے لڑی تھی اور اس ہی کے بعد انہوں نے گھوشت کیا تھا کہ یہ ہمارا جمین ہے یعنی ہم اس کو منائے کریں گے 48 سال ہو گئے پلیسٹینیان لینڈ جس روپ میں اس کو اپنی بھاسشا میں کہتے ہیں انگریجی میں یہی مطلب ہے یعنی فلسطین جمین دیوست جو مناتے ہیں یہ ماننا ہے کہ ہمارا دیش جو نیتا تھے یاسر عرافت کو ہمیں جرور یاد رکھنا چاہیے اور ہم اس کا سمرتھن کرتے ہیں جی بہت شکریہ بہت بارکی سے اور کم شبدوں میں آپ نے جس روشنی ڈالی اسے ہمارے میور کافی پسند کرتے ہیں میں تمام چیزوں کو دیکھتا ہوں اور اس کے بعد ہی